رحم دلی کے یہ جو جذبے ہیں ان میں سلوة العارفین اس کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یاقف العبد و یام القیام بین یدی اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا یا رب ارحمنی مجھ پہ رحم کر یعنی یہ دعا تو دنیا بھی مانگتا ہے دنیا ملے قیامت کے دن تو اور کوئی سارا ہی نہیں ہوگا تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے ڈر ہے کہ میرے گناہ بڑے ہیں تو کہتا ہے رب مجھ پہ رحم کر سرکار فرماتے ہیں یعنی مستقبل کی منظر کشی کرتے ہوئے کہ یہ کہے گا اے اللہ مجھ پہ رحم کر تو اللہ رحم کرنے کے لئے شرط لگا دے گا یعنی تب رحم ہوگا تجھ پہ اگر تُو نے یہ کام کیا ہے تو پھر رحم ہوگا ورنہ رحم نہیں ہوگا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ قیامت کو ہونا ہے وہ پہلے بتا دیا تاکہ امت پہ پر حل کر کے جائے اللہ کہے گا حل رحمت شیم من خلقی لیا جالی تم نے کیا میری مخلوقات میں سے کسی پر میری وجہ سے رحم کیا تھا اگر میری مخلوقات میں سے یعنی دائرہ وسیع کر دیا صرف انسانوں میں نہیں اس سے ہٹ کے بھی اگر مخلوق کے کسی فرد پہ تم نے رحم کیا اور یہ وہ جانتا ہے اللہ کی کیا ہے اس نے یا نہیں کیا تو میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں ولو اسفورا رحمتو کا اگرچہ تم نے چڑیا پہ بھی رحم کیا ہے تو پھر آج محروم نہیں رہو گے ولو اسفورا یعنی یعنی کشرف المخلوقات انسان پہ اس پہ رحم کیا تو پھر تو بڑا درجہ ہے اگرچہ اسفور ایک چھوٹی سی چڑیا پر بھی تو نے رحم کیا دنیا میں تو رحم تو کا پھر تو پریشان نہ ہو میں تجھ پہ رحم کروں گا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اگر قیامت کے دن پتا چلتا اللہ فرماتا کہ اگر رحم کیا ہے کسی پہ پھر تو میں کرتا ہوں تو اب وقت ہی گزر چکا ہے قیامت کے دن یہ کام کرنے کا تو بندہ پریشان وہ تکاش کے دنیا میں پتا چل جاتا میں کسی بکری پہ رحم کر لیتا کسی مچڑیا پہ رحم کر لیتا کسی مرغ پہ رحم کر لیتا تو یہ احسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ اتنے اتنے اہم مقامات جن کے لیے قیامت کے دن یعنی جنت کے فیصلے ہونے ہیں رحم کے نتیجے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے امت کو بتا دیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو رحم دلی کی روئیے ہیں یہ کتنا فائدہ دے سکتے ہیں قیامت کے دن اور کس قدر انسان ان کی بنیاد پہ نجات پا سکتا ہے مقاشفات القلوب کے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اور یہ بھی حضرت حسن بسری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بودلا امتی لا يدخلون الجننت بکسرت صلاة ولا سیامن کہ میری امت کے جو بودلا ہیں عبدال ہیں وہ جنتی ہیں لیکن جنت جانے کا سبب زیادہ نمازیں نہیں بنیں گی اور نہ ہی زیادہ روزے بنیں گے اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز روزے میں کوئی کمی کرنے والے ہیں یعنی پابند ہوں گے وہ مگر جنت کسی اور بنیاد پر انہیں دے دی جائے گی فرمایا کہ وہ جنت کسرت صلاة کی بنیاد پر نہیں جائیں گے اور نہ ہی کسرت سیام کی بنیاد پر ولیکن یدخلونہ وہ جنت کیوں جائیں گے بے سلامت السدور ان کے سینوں میں کینہ نہیں ہوگا ان کے سینے ارد گرد کے ماحول کے لوگوں کے لحاظ سے فری ہوں گے وہ کسی کا نہ حسد کریں گے نہ بغض رکھیں گے ان کے سینے کھلے ہوں گے ان کے سینے سلامت ہوں گے بے سلامت سدور و سخائن نفوس وہ سخی ہوں گے ورحمت لجمیل مسلمین اور وہ سارے مسلمانوں کے لیے رحمدلی کا جذبہ رکھنے والے ہوں گے اس بنیاد پر ان کو جنت میں بلند مقام دے دیا جائے گا